جو مقامی قیادت ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی نکلو حرکت کشمیر میں اس وقت دیکھی تھی جب 2019 میں پانچ اگست کو بھارت نے وہاں کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا تھا کشمیر کا اس وقت بھارت نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی اور اس طرح فوج آئی تھی اور وہی سب کچھ ہمیں اب دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ مقبودہ کشمیر میں ہوتا ہوا وہاں پہ بہت ساری افوائیں ہیں جن میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں بھارت نے ایک نئی چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ وہ شمالی کشمیر کو لے کر اس کو جوڑے گا جو ہے وہ لداخ کے ایریاس کے ساتھ اور لداخ ریاست لداخ بنائے گا اور پھر جمعوں کے علاقے کو جوڑے گا جنوبی کشمیر کے ساتھ اور وہاں جمعوں ایک ریاست بنائے گا یہاں سے مجھے بات کا آغاز کرنا ہے کہ کیا بھارت کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا جائے گا کیا پاکستان خاموش رہے گا یا پاکستان صرف احتجاج کرے گا تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہو جائے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم کشمیری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یا عملی طور پر پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا دیکھئے یہ تینچا ڈیولپمنٹ بھارت سے ریپورٹ ہوئی ہیں اور اب ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے بھارتی میڈیا بعض چیزوں پر چپ ہے سب سے پہلے جنرل مستوی صاحب سر مجھے بتائیے کہ یہ کیا بھارت کو کوئی موقع تو نہیں ڈیلیبریٹلی ہم دے رہے یا جانتے بوچتے ہوئے یا غلطی سے جس کا بھارت فائدہ اٹھا رہا ہے اسی طرح کے سٹرکچر جب بھارت بنا رہا تھا چائنہ کے خلاف لائن آف ایکچول کنٹرول پہ تو چائنہ نے ان کو طاقت سے روک لیا تھا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اور سٹرکچر بنانے سے منع کر دیا تھا اب یہ پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ریپورٹ ہو رہے ہیں کہ آٹھ ہزار بنکرز بن گئے ہیں اٹھارہ ہزار اور بننے جا رہے ہیں بطور ایک ریٹائر فوجی آپ ان بنکرز کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان میں سوائی ٹائمز آئے کرنے کے اور بیانات دینے کے ہم جیسے لوگ جو انہوں نے یہ دیکھے ہوئے حالات ہیں میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر اونس تھا کہ جو اسٹیڈس کو اس نے پیش کر دیا تھا آپ کے پاس ایک پیٹ کمپلی پانچ اگست دو دار انیس کو اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم نے یون میں تقریدے کی بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنایا کہ اچھی بات ہے دنیا کشمیریوں پہ ظلم ہوتے دیکھتے رہی بات تھی ہو گئی ہم نے آپ بتائے نا کہ میں تو آج تک اس بات پہ احران ہوں کہ چاہے ہماری جو ڈپلومیڈک افنسیو ہونا چاہیے تھا وہ کام پر ہے ہماری جو فرم بولیسی نے اس کو لے کے چلنا تھا وہ کام پر ہے اور وہ تو ایک جگہ پہ شوڑ کے پچھلے سال دیو پچھلے جو سیکیروٹی سیمینار ہوا ہے اسلام آباد نے اس کی جو بات چیت کا مختلف جو انداز تھامنے آئے ہیں ہم نے صرف اس ساتھ تک تو ان کا ساتھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے کشمیر کے ہم یہ کر دیں گے تو کشمیر کا وہ کر دیں گے کشمیر کے لیے بہلے دن سے اگر کسی کو کوئی شرک تھا تو دور ہو جانا چاہیے تھا ہماری جو کشمیر ایز ای پیس اف لینڈ بھارت چاہتا ہے اور وہ صرف مجھے تو جس ساتھ تک یہ یقین ہے کہ میں اس وقت ہوں اور میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ یقین ہے کہ بھارت نہ صرف یہ کہ اس میں یہاں پہ کشمیر کو ختم کرنے کے درپے ہے جس کیسے فلسطین میں کیا جا رہا ہے ذہن کے ذریعے دوسری چیز ہے کہ اس کے بعد اس کا نیکس ٹیپ بھی ہے اس کے بعد ایک نہیں دو تین تین چار سٹیپ سے اس کے بعد اس کے لیے کوپیش بندی آپ نے کیا کہ لیوریت بلدستان میں کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ ہم نے یہ فیسٹا کر لیا ہے کہ ہم اس تقسیم کو اس وقت مان لیں گے اور پھر بھارت اس سے آگے چلے گا کیونکہ بھارت نے یہاں رکنا نہیں ہے دنیا میں دو ریاستے ہیں بھارت تو بلوچستان کو لے کر باتیں کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر کو لے کر بات کرتے ہیں وہ تو گلگت پلتستان کے اوپر بھی ان کا کلیم ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے افغانستان کو کہ آپ افغانیوں کی زمین ہے یہ ساری فاٹا لڑو باریو افغان یہ اوپر نیچے سارا افغان ہے تو ان کا تو ایجنڈہ بڑا ہی لمبا چھوڑا ہے اب دو چیزیں بڑی بازیں ہیں اس دنیا میں دو ریاستے ہیں جب سے وہ بنی ہے وہ باقیدہ بڑھ رہی ہے ایک ہندوستان ہے اور دوسرا ہے اسرائیل ہے ان دونوں کے نقشے اٹھا کے دیکھ لیں جو پندر آگست انیس سو سنتالیس کو تھا آج کیا ہے اور اسرائیل سکت جو تھا آج کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ان کے جو بھی مصوبے ہیں آپ نے ان کو کسا تک اگلے دن میں یہ بات سن رہا تھا کہ یہ بات ہی ہو رہی تھی ابھی تالبان نے بھارت سے بات کرنا شروع کر دی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردی جو کرنا چاہے کریں ہم نے یہ بیس سال مار کھائی ہے اس سے پہلے جو مار کھاتے رہے ہیں جب سے پاکستان مارد میں وجود میں ہے افغانستان کی طرف سے ہم پر حملے بھی ہوئے ہم سے شرارت کرتے رہے ہیں کون کرتے رہے ہیں ہم پھر وہ سپیس دینے کو تیار ہوگئے اور امریکہ کے نکل کے جا رہا ہے تو وہ کیا خیال ہے آپ پاکستان کو سٹل ہونے نہیں دے گا اور کون اس کو انسٹل رکھے گا پاکستان مجھے نہیں سمجھا تھا کون یہ پالیسیز بنا رہا ہے کہاں پہ بن رہی ہے اور کیا اس کی جو انفرمیشن ہو سکتا ہے میں ٹھوٹلی غلط ہوں اللہ کرنے میں غلط ہوں رام شور جو بیٹھے میں پالیسیز سال مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں یہ امن کوئی امن کے خلاف بات نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے ملک پاکستان کی نہ دیں ایک عام آدمی کے طور پر آپ ویسے ہی سوچیں تھوڑا سب یہ آپ کا دماغ ہے تو ایوی ایم شہداد چوزی صاحب کو یہ فیل آتی ہے کہ شاید سکیٹس کو کو تسلیم کر لیا ہے ہم نے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے یعنی میں نے کوئی اعتجاجی خبر یا کچھ ایسا نہیں سنا یہ تو کشمیر میں بتایا کہ جناب یہاں پہ تو بنکر بن رہے ہیں اور ان کے اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں بھارت تو کبھی بھی نہیں بتائے گا آپ کو آٹھ ہزار بنکر بن گئے دس ہزار بن رہے ہیں فوجی پہنچ رہے ہیں وہ دو ریاستوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں وہاں پہ ایک عجیب و غریب سیچویشن دوبارہ کریئیٹ ہو گئی ہے ہم کہاں ہیں سبائے وزارت خارجہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ لداہ کو لدا کرنے جا رہا ہے جمہو کو لدا کرنے جا رہا ہے پھر وہ شاید پندتوں کو کشمیر ویلی میں بھی کچھ ان کو بسائے گا وہاں پہ اور اس کی ڈیموگراتک کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اگر پشلے دس سال کی میری رائٹنگز آپ دیکھیں تو یہ نقشہ پہلے دن سے لے کے آج تک میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں اس کام کے اندر بڑے بڑے پالیسی ساتھ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے باوجود اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ یہ پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ پانچ اگرس کو کیا ہونے جا رہا ہے اگر یہ بھی انفرمیشن تھی کہ پانچ اگرس کو کیا ہونے جا رہا ہے اور پانچ اگرس کو جو ہو گیا وہ جب ہو گیا اب اس کو بھی دو سال ہونے کو آ گئے ہیں تو پاکستان نے اس کے بعد کیا کر لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جب یہ ایک ڈیزائن بن رہا تھا کہ انڈیا کیا کرے گا اور کس طریقے سے کرے گا کیونکہ اس نے جو اس کی حدود تھی اس نے ان حدود کو اپنے اندر ضم کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ جب اس کو یہ پریلائز ہو گیا تھا کہ پاکستان اب جنگ نہیں کرے گا جو ہی آپ نیوکلئر بنے آپ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ہم نے اب جنگ ختم ہو گئے اس خطے سے جنگ ختم ہو گئے وہ تو آپ نے خود ان کو سبق سکھا دیا کہ جنگ اب نہیں ہو سکتی اب جب جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر یہاں ایک ہی رستہ رہا گیا باتچیت کا جب آپ باتچیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ان کے کنٹرول میں ہیں وہ جب چاہیں باتچیت کریں جب چاہیں نہ کریں جب چاہیں اپنی مرضی کی باتچیت کریں اور آپ خود نراز ہو کے یہاں بیٹھ جائیں کہ ہم تو باتچیت نہیں کریں گے کیونکہ ہماری تو بڑی عزت اور غیرت اور بڑے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو نہ آپ کے پاس فارن پالسی تھی نہ آپ کے پاس ڈپلومیٹک افنسف تھا نہ آپ کے پاس ملیٹری افنسف تھا نہ آپ کے پاس کوئی ڈیزائن تھا نہ آپ باتچیت کرنے کے لئے تیار تھے آپ نراز ہو کے بہو کی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر عام چلے جا رہا تھا ابھی دو سال سے ہم نے پانچ اگرس سے چور مچایا ہوا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا ہم نے بالکل بات نہیں کرنی سب سے پہلے ریورٹ کرے پانچ اگرس کا بھئی نہیں کرتا نہیں کیا کرے گا بھی نہیں اس نے روک لیا ہے آپ نے بنکروں کا ذکر کیا اس نے وہ لدہ کو بھی لدہ کر رہا ہے وہ جمہوں کو بھی لدہ کر رہا ہے وہ کہے گا کہ اچھا کسی نے کچھ کرنا ہے تو کشمیر ویلی کے ساتھ مل ملا کر کرنا ہے تو کرلو لفظ کشمیر کو ختم ہی کر دیا اس نے لفظ کشمیر وہ کہہ رہا ہے کشمیر رہ جائے گا ویلی تک رہ جائے گا بس that's all nothing else باقی جمہوں جمہوں ہو جائے گا لدہ صدا ہو جائے گا اس کی اپنے بھی مسائل ہیں اس کے اندر اس نے چین کو علاقے اپنی زہرت پر پٹا دیا ہے لیکن نہ ہم چین کے ساتھ مل کے اٹیک کرنے کے دو ہی رستے ہیں نا جی آج آپ کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر اس کو تیسرا ایک لیول کا جائے جس پہ آپ آج جکر کر رہے ہیں فوجیں جا رہی ہیں آٹھ زار بن کر بن گے دس زار بن کر بن گے تو پھر یہ دو ہی رستے ہیں نا آج اٹیک کرتے ہیں نا ان کے اوپر کہتے ہیں کہ خبردار یہ کیا ہم بڑی گہرتوارے لوگ ہیں خبردار یہ کر رہے ہیں لیکن ہم تو دو سال سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بات چیت بھی نہیں کرتے تو پھر میرا حیال ہے کہ ہم چپ چپیتے یہاں بیٹھے سڑتے رہیں گے اپنے اندر اور کشمیر کے ساتھ جو ہو رہے وہ ہوتا رہے گا جو کہ پچھلے تیتر چوہتر سال میں ہوتا آیا اب آپ کو پالیسی لیول کے اوپر اور اب بھی آپ دکٹر کیس صاحب کی بات سن رہے تھے وہ دیٹرمن یہ کر رہے تھے کہ یا ترخائیں کہاں سے دیں گے ہم لوگ یہ کہاں سے پیسہ نکلے گا پلانی چیز کے لئے یہ پی ایس ڈی پی کہاں سے نکلے گا وہ چھوڑ دیں اس چیزوں کو ہم بھی we don't bother about that ہم بشک گھاس کھا لیں گے لیکن ہم attack ضرور کریں گے اور ہم کشمیر جیتیں گے issue یہ ہے issue یہ ہے you need to have a plan چاہے جنگ کا ہو چاہے امن کا ہو چاہے ڈپلومیسی کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو you can't be neither here nor there اور کچھ بھی نہ کریں inaction is the worst thing that you can do in such a situation اور بدقسمتی سے پاکستان totally inaction میں تھا کچھ نہیں کیا and that is what is harming us today کیونکہ انڈیا تو کیے جا رہا ہے آرام آرام سے اس کے covid کے باوجود لاکھوں کی صدار مر گئی یہ صرف ایک سوال کیا ذمہ دار صرف پاکستان ہی ہوگا پوری دنیا میں یہ ذمہ داری جنگ سے بچنے کی صرف ہم نے اٹھائی ہوئی ہے یعنی کیا دنیا اتنی پاگل ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپ شروع کریں دنیا بیچ میں آ جائے گی آپ کی جنگ چار کشمیر کے لیے کشمیر کے لیے ذمہ داری پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے کشمیری نے اٹھائی ہوئی ہے پاکستانیوں نے اٹھائی ہوئی ہے تہتر سال تو حدحال ہی نہیں ہوا نا کچھ سر میں واپس دیکھنا میں واپس دیکھنا دیکھیں بات یہ ہے ہسٹری نے ہمیں دونوں کوریہ اور دونوں جرمنی برلنس کیا سبق سکھایا ہے کہ جو ساؤتھ کوریہ کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو ویس برلنس کو سپورٹ کر رہے تھے اتنی انویسٹمنٹ کر دی اتنا خوبصورت کر دیا اس علاقے کو کہ ونڈو بنا دیا کہ دوسرا علاقہ ادھر آنے کو تیار تھا ہم نے کیا کیا ہم نے آج تک کیا اپنے کشمیر کو ایک ونڈو بنایا ہے آف اپورچونٹیز آف ڈیویلپمنٹ آف ایکنومک پرسپیرٹی